پاکستان صوبہ پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے آج حلب اٹھایا اور انہوں نے اپنے پلانز اپنے عزائم اور بڑی اچھی باتیں خیر انہوں نے کی اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائیں تو صوبہ پنجاب کی تقدیر بدل جائے گی ومن امنسیپیشن ومن امپاورمنٹ آم بندہ غریب مریض ایڈوکیشن کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو اور بہت اچھی سپیچ تھی لیکن اگین بعد یہ کہ پاکستان میں حکمرانوں نے آکے سپیچز تو بہت کی ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں امپلیمنٹیشن بہت کم ہوئی ہے لیکن یہ بھی ماننے والی بات ہے کہ پنجاب نے اچھا پرفارم کرتا رہا ہے ماضی میں بھی اور اب آپ نے دیکھ رہا یہ کہ مریم نواز صاحبہ کے انڈرو کیا کرتا ہے انہوں نے کیا فرمایا آج آپ کو سرما جاتے ہیں بس میں ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا خواتین کی تو بہت بات ہوئی اور اچھی بات ہے کسی مرد کو بھی اگر حراسہ کیا جائے تو وزی اللہ پنجاب کو ویسے ہی ڈیل کرنا ہے اس کو اچھترہ خاتون کو کیونکہ جنڈر جو ہے نا اس کو یہاں اترہ پلی آؤٹ کیا گیا پاکستان کے اندر کبھی وہ مومنٹ چلا کہ می ٹو کی کبھی وہ عورت مار چلا کے تو مرد بھی بہت جگہ بھی حراسہ ہوتے اور ہمارے سامنے ہوتے تو حراس کی جو ہے بیسکلی وہ غلط ہے وہ خواہ کسی مرد کی ہو یا کسی عورت کی ہو لیکن بہت چیز سپیچ کی انہوں نے بانس اگین میں کہوں گا لیکن آج اس اچھے محول کے اندر ایک تھوڑی سی تلخی جو آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے واک آؤٹ کیا اور رانا صافتاب صاحب جو آہ نامزد امیدوار تھے آہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا سنی تھا آد کانسل کی طرف سے آہ ان کو اس لئے سفر ووٹ پڑے کیونکہ وہ واک آؤٹ ہی کر گی بوری پاکستان تحریک تو پاکستان تحریکن صاحب کیا چاہتی ہے پنجاب میں یہ وہ حلف لیتے پھر رہے ہیں باہر اپنے میمبران سے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ نائنٹی نائن لوگ اس لئے حلف لیا ہے فارم فارٹی فائیو دکھایا ہے میڈیا کو وہ کس چیز کا حلف ہے وہ چاہتے کہ ہیں اور سب سے بڑا سوال کہ بڑی سٹریجک موب ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی کہ وہ بیٹی کو لے آئے ہیں پنجاب میں اور پنجاب اس پاکستان تو کیا پنجاب میں پاکستان تحریکن صاحب جیت کے بھی اس طرح ہار جائے گی کہ اگلے پانچ سال اگر اچھا ڈریور کیا مریم نواز صاحبہ نے تو گراؤنٹ چھین لے گی نون لیگ ہم اس میں پارٹی نہیں ہے گراؤنٹ جس کے پاس بھی جائے خدمت ہونی چاہیے صوبے کی محرم رکھنا چاہیے عوام کے دردوں کے اوپر عوام کی جو جو حالت زار خراب ہوئی بھی ہے دہائیوں دہائیوں سے انہوں نے بڑی چی باتیں کی ائر ایم ایلز کی بات کی مریم صاحبہ ریجوکشن کی بات کی وہ ہونا چاہیے لیکن اس سے پولٹیکلی جیت کے بھی کیا پاکستان تحریکن صاحب پولٹیکل ایرینہ سے آؤٹ ہو جائے گی کیونکہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب دونوں ایک ہی بات ہے ان کے پاس آ چکا ہے اور وہ اگر ڈیلیور کریں گے اس سے اچھائی تو ہوگی عوام کی تحریکن صاحب کہاں جائے گی تو کیا ان کو اپنی پولیسی اب کنسیڈر نہیں کرنی چاہیے کنفرٹریشن چھوڑ دیں کیونکہ وہ جیت کے بھی پاور میں نہیں آسکے نہ فیڈرل میں نہ پنجاب میں میرے ساتھ آج ڈاکٹر بصدق ملک صاحب شاکت بسرہ صاحب حفیظ علیاء صاحب موجود ہے بسرہ صاحب بہت وارم ویلکم صاحب آپ کو بڑا اچھا لڑے آپ الیکشن بڑی زبست کمپیننگ کی ہار جیت ہوتی رہتی ہے آج صاحب آپ کی سنیت ہاتھ کونسل والے جو کہ پی ٹی آئی ہیں اتنا اچھا موقع تھا مقابلہ لڑتے اپنی دکھاتے آپ کی کتنی سٹرینٹ ہے وہاں پہ سو ہے ایک سو دس ہے ایک سو بیس ہے جتری بھی ہے آپ وہاں زباکوٹ کر گئے کمپیننگ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور ہے نا اٹس مدر اف آل ریگنگز آپ نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا الیکشن لڑا جمہوریت ہار گئی فستائیت جیت گئی پاکستان عمران خان کو آپ دیوار سے لگاتے لگاتے پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی وزیرالہ ہوریت کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹھیکہ ہے آج مریم بی بی اور آدی سے زیادہ اسمبلی جلی نوٹیفکیشن لے کر آج وہ وزیرالہ بنی ہے آپ مجھے بات بتایا بھی اب کہہ رہے تھے نا کہ وہ ڈیلیور کر دیں گی باتیں بڑی خوبصورت کی گئی تھی کہ میں نے کہا کہا اگر کر دیں کامران بھائی بڑی اچھی بات ہے کامران بھائی پہلے آپ بھی خوش ہوں گے میں بھی خوش ہوں گے نہیں نہیں ہم تو خوش اس لیے نہیں ہوں گے یہ عوام کے وہ میاں شباہ شریف انڈیا میں وزیرالہ تھے یا لوچس عوام پہ تھے پنجاب میں تھے بڑے میاں صاحب ان کے جو والد صاحب ہے تین دفعہ وزیرالہ بنجاب بھی رہے ہیں تو کیا پنجاب میں آج جو بھوک افلاس اور جب بھی یہ حکومت آتی ہے عوام دشمن حکومت ہے کسان دشمن حکومت ہے اور سب سے بڑی بات جس پارٹی کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اسی نوے فیصد قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے مجھے یہ بتائیے آپ یہ اسمبلی ہے نا پنجاب علی جی جی آج ہم نے چیلنگ دیا ہے یہ مریم بی بی اپنے بچوں کو لے کر ادھر معاشر مسجد آ جائیں کسی عدالت آ جائیں کسی کس لیے آکے کہہ دیں کہ میں الیکشن جیتی ہوں قرآن پہ حلب دے دیں دوسری بات ہم نے یہ کہا ہے وہ میں اس کے اوپر آتا ہوں میاں شباہ شریف ہارے ہوئے میاں کے اندر یہاں پہ جنہوں نے حلب لیا ہے نائنٹی نائن وہ لوگ جو پنجاب سے جیت کی آئے ہیں انہوں نے آج باہر کسی سے حلب لیا ہے میں بتاتا ہوں آج ہم نے تمام میڈیا کو کیونکہ فارم فورٹی فائی میں بھی لے کر آیا ہوں فارم فورٹی فائی ان کے لیے تو حیثیت نہیں ہے ویسے یہ آپ جاپنے ہلکے کا ہے میرے اپنے ہلکے کا میں آپ کوئی ہلکے کا یہ داستان بھی بتاتا ہوں ان کو کرنا یہ چاہیے تھیری فارٹی نائن فارم میرے ہلکے کے ہیں بلہ بہ خدا ایک ایک ریکارڈ میرے پاس موجود ہے میں آپ کو موڈل چلے آپ نے میرے لکے بات کر لی ہرون آباد فوڈ آباد سعود پنجاب کا آخری زلہ ہے سپریم کورٹ سے کاغذ بھال کر آکے آتا ہوں خوف پارٹی توڑ دی سب کچھ کر دیا کیمپین مجھے نہیں کرنے دی گئی یہاں پہ انٹریسٹنگ کامران بیکیا ہوا ہے کہ تیسرے نمبر پہ تھا سابق آمد ڈکٹیٹر جنرل زیولک کا بیٹا اجاز الحق جی اس نے لیے اٹھاون ہزار ووٹ نورل سنتنویر جو نون لی کے بہتر ہزار ووٹ شوکت بسراس چھانوے ہزار ووٹ چالی اکارڈنگ ٹو فارٹی فائی ویسے تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ فارٹی فائی جو فارم ہیں پکوڑے رکھ کے بیچیں ہمیں پیغام دیا گیا ہے اچھا آپ کو بتا ہے کہ میں یہی فارم لے کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کے پاس گیا تھا انہوں نے میں نے کیا کہا ان کو میں اس پر بات نہیں کروں گا انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا سر اور قرآن پاک میرے پاس تھا ہم نے مطالبہ کیا چیف جسٹس صاحب سے آج انہوں نے حلف لیا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کو اللہ کے نبی کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹا حلف نہیں لینا چاہیئے کس کو مریم بی بی کو اور آدھ اسیمبلی سے زیادہ اسیمبلی کو یہ پھر میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے جو ماضی میں کرتے ہیں وہ پاکستان تو کیا لنڈن تو کیا میرے تو پاکستان ایک بات کیا کہ یہ ٹی ٹی ماسٹرز ہو سکتے ہیں کتری لیٹر ہو سکتے ہیں کلبری فونٹ ہو سکتے ہیں پاکستانی قوم آج جو آخری سانسے لے رہی ہے یہ یہی گروہ ہیں یہی گروہ ہیں جن کے بعد پاکستان کے بیڑا گھرکوا مجھے بتائیں کبھی کانسلر نہیں بھی سوائے پنجاب اسیمبلی میں اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے پاس دو تہائی اکثریت موجود ہے پنجاب اسیمبلی میں بھی نیشنل اسیمبلی میں بھی کس کے پاس ثابت کریں کس کے پاس ثابت کریں کورٹ پہ جاتے ہیں آپ نے ججز آگئے ہم نے سپریم کورٹ کے چھوڑ دیں نا ان کو سپریم کورٹ کے چیف زرطہ صاحب یہ کہا ہے پورا نے کیا کہا آپ کو میں بتایا میں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ فول کورٹ بتائیں بنائیں اچھی بات ہے آپ اس سے علاق ہو جائیں کیونکہ چٹھا صاحب نے اپنے الزامات لگائے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ابھی جیسے مقاملہ نے کیا کہا گئے سے اچھا اب انہوں نے ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہہ دیا ہے اب اللہ کرے ویسے تو وہ لائف دکھاتے ہیں سارے ہم کہتے ہیں لائف دکھائیں دنیا کو پتا چلے جھوٹ کے اور سچ کے ہے یہ چل رہا ہمارے ہمارے آج ہم نے ایک سن لیں سر آج ہم نے نائنٹی نائن لوگوں نے حلف لیا ہے کس چیز کا اس بات کا کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جانے کر رہے ہیں ہم جیتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہم حلف اٹھاتے ہیں اور اگلے کام اگر انہوں نے ہمارا منڈٹ واپس نہ کیا تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے ہم سباہی اسمبلی کا جلاس بلا رہے ہیں جس میں ہمارے وزیر اللہ کا انتخاب ہوگا سباہی اسمبلی کا جلاس بلا رہے ہیں وزیر اللہ جہاں بھی بلائیں گے لیکن وہ عوام کا منڈٹ ہوگا جس میں ہمارا اپنے وزیر اللہ کا انتخاب ہوگا سپیکر کا انتخاب ہوگا سپیکر کا انتخاب ہوگا ہماری پوری کیبنٹ بنے گی لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس طرح آپ عوام کی قائنٹ آگا سر آپ کا سر مجھے تو نظر آرہا مسادق ملک صاحب کہ یہاں سے مریم نواز صاحبہ جو آج وزیر اللہ پنجاب بنی ہے وہ چل رہی اچھا لگے گا آپ کو لیجٹیم ایسی کا سوال اٹھ رہا ہے آپ کے اوپر آپ کو فیل ہو رہا ہے اس کا کہ لیجٹیم ایسی بہت بڑا سوال ہے اس وقت پنجاب میں بھی مسادق صاحب کامل صاحب پہلے تو آپ آپ ذرا موازنہ کر لیجئے جو تقریر میاں نواز شریف نے کی تھی یہ میں نے آپ کے سٹاف کو کہا بھی تھا کہ فیڈبیک ایکو آ رہی ہے ذرا اس کو کائنٹ بھائی ٹھیک کریں کہ فیڈبیک ایکو یار جی سال تو میں نے اب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ یہ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا موازنہ کر لیم یا نواز شریف کی گفتگو سے جب انہوں نے کہا تھا کہ میرا جب والد کا انتقال ہوا تو میں نہیں آسکا والدہ کا انتقال ہوا میری بیگم کا انتقال ہوا اور یہ بڑی ڈیپ بڑی دکھ بھری چیزیں ہیں لیکن ملک کو آگے بڑھانا ہے تو میں ملکی مفاد کے اندر یہ تمام دکھ اور درد جو بہت مشکل ہیں ان کو تاک پہ رکھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر ہمیں ملک پہ میں مرہم رکھنا ہے ملک کو آگے لے کر جانا ہے ترقی کے راستے پہ آج آپ نے مریم صاحبہ کی بھی کلپ ابھی چلائی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں ان تمام لوگوں کا جن نے اچھی بھی مجھے سپورٹ دی اور پھر جیل یا گھسیٹنا وغیرہ وغیرہ اس کا جو بھی نفرت انتقام کی سیاست پہ بلیب نہیں کرتی اچھی بات ہے یہ تو اور انہوں نے کہا کہ میں نفرت اور انتقام کی سیاست پہ بلیب نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ جو ایم پی ایز آپوزیشن بینچرز پہ بیٹھے ہیں وہ بھی پنجاب کی ایم پی ای ہیں میں ان کا بھی کام کرنا چاہتی ہوں اور کروں گی مگر جب آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تو جواب آیا کلنگ کا ٹی کا کلنگ کا ٹی کا بس یہ جواب ہے ارے بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس اکثریت ہے تو وفاقی حکومت میں بھی آپ کلیم کرتے ہیں آپ کے پاس اکثریت ہے تو حکومت بنا لیتے نا یہ آپ صرف پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں آپ کو پیپلز پارٹی نے کہا اور کل واضح طور پر خرشید شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے اپروچ کیا پی ٹی آئے کے جو آزاد اراکین ہیں کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کو تیار ہیں اگر آپ کے پاس منڈیٹ تھا تو بنا لیتے ہیں حکومت وہ کہہ رہے منڈیٹ تو چھرا لیا آپ لوگوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں سر کیا بناتے ہیں حکومت دیکھئے آپ نے آپ نے خود ہی اس کا جواب کامران صاحب دیا آپ نے بتایا کہ ایک طریقہ اکار ہے الیکشن کمیشن ہے اس کے بعد ان کے وہ ٹریبینلز ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے طریقہ تو یہی ہے تو آپ ضرور وہاں پر جائیں آپ کے آپ کے اپنے بھی جو تجزیہ کار یہاں پہ دنیا ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ پچاسی سے لے کے ایک سو دس سیٹے جیتے گی پی ایم ایل این جو سرویز ہو رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اور آپ نے جعوید لطیف صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بھی سنے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مصدق صاحب ان کے ساتھ بات کریں نا آپ آلیف برانچ دے ان کو ان ساتھ بات کریں عمران خان کے ساتھ کوئی اپروچ کی جائے میرے حال سے یہ طریقہ ہے مو فورٹ کیا خیال ہے ابھی کوشش ابھی کوشش تو ابھی کوشش تو آپ نے کی ہے اور زبان جو استعمال ہوئی وہ تو آپ کے سامنے آ گئی ڈاکا کلنکا ٹیکا وغیرہ وغیرہ تو میں تو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے وفاق میں حکومت بنائے ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے آپ پاکستان کو اگر برباد نہیں کرنا چاہتے صرف جیسا کہ پہلے آپ کے شوقترین صاحب نے خط لے وہ فون کال کر دی کیا آئی ایم ایف کو تم دونوں لیٹر لکھو جو وزیر تھے خزانے کے پنجاب کے بھی اور کے پی کے بھی کہ وہ پاکستان کہہ نہیں پاکستان کو پیسے نہ دیں یعنی پاکستان بینکرپٹ ہو جائے تو ہم نے سوچا شاید غصے میں ہیں ایک دفعہ انہوں نے کر دی ایسی بات اب انہوں نے فارملی خط لکھا ہے کہ آپ پاکستان کو پیسے نہ دیں تاکہ پاکستان برباد ہو جائے پاکستان کا دیوالیہ خاکم بدھن ہو جائے اور پاکستان میں وہ لوٹ مار ہو جو شری لنکا میں ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ نہیں ہیں حکمرانی میں یعنی عمران خان صاحب وہ اس بچے کی طرح جو کھیلتا ہے اپنی باری لینے کے بعد بٹیوں کھا کے باہن جاتا ہے میں ایک منہ رکھو آپ کو ذرا اگر ہم دکھا سکیں ایک سیکنڈ آپ نے میں آپ کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں یار وہ ویڈیو ویڈیو دکھائیں بسرا صاحب آپ جس وقت مریب نواز صاحب آپ کے یہ کرٹسزم کر رہے ہیں ہم ابھی دکھا رہے دے کہ وہ تھانہ شالمان میں پہنچی ہوئی ہے اور انہوں نے ابھی سے کام شروع کر دی ہے اور انہوں نے آنیاں جانیاں قوم بے خرید چار چار بھاریاں لیا کہ اچھا میں نے جتنی معصومیت سے ملک مسادق مسادق صاحب کا میں چاہے میں قائل رہا ہوں بڑی چگفتگو کرتے ہیں لیکن انہوں نے پکا مو کر کے مسہوم بن کے گل کر دینے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ واردات کیسے ڈالی گئی ہے پوری قوم کو پتہ ہے واردات کس طرح ڈالی گئی ہم پھر کہہ رہے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ حکومت بنا لیں ہمیں تو آفر کی گئی تھی کیوں لیں ہمارے پاس ٹو تھرڈ میجوریٹی ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں تھی دوسری بات ہاں بھی ایر ریڈی ٹو کسی ای سی پی نے آپ کو فارم فورٹی فائیو دکھایا ہو کسی نون لیگ والے نے فارم فورٹی فائیو دکھایا ہو تو ڈائریکٹ کام کرتے کیا ضرورت تھی موسیقی صاحب کمپلینٹ کرنا پھر میں نیائی صاحب کو پا جانا جی موسیقی صاحب لیجٹلی میسی کا ایشو تو رہے گا آپ کو میرا خواہل سے جس طرح عمران خان کو دوزار اٹھارہ کے بعد جی میں نے تو سمجھا کہ آپ نے میری بات کاٹی آپ کو ایک کلپ دکھانے لگے ہیں لیکن میں آپ کے پاس یہاں آپ کے پاس یہاں اس نے آگے نہیں گیا آپ کے پاس یہاں انہوں نے انہوں نے دوبارہ وہ ہی بات کر دی بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ واقعی سمجھتے ہیں داکہ پڑھا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے الیکشن چھرائے گئے ہیں تو حکومت بنا کے تحقیق کر لے نا کمیشن بنا دیں حکومت بنائیں کمیشن بنائے تحقیق کر لیں اب میرے ساتھ چلیں ہم دونوں کٹھے بیٹھے ہیں نون موازیت اچھ بارہ ایک سب لیگ اور بیٹی آئی آپ میری آفر مانیں آپ لائی پرویرام میں کہیں کہ چیف جسس بھول کوٹ بنائیں آپ ایک منت کیا نا صدق بھائی آپ نے آفر کیا نا ہم مل کر کہگئے ہیں ایک بارہ شاہ слыш상 بھولیں آپ کے بولنے بولنے بسرا صاحب آپ کے بولنے میں نہیں بہلatellی گلیں گے میں نے ان کو ریکویسٹ کر دیا وہ نہیں بولیں گے آپ آپ کپلیٹ کر لیں سارا دل بڑا دخیہ تھا تو بولنے것도 نہیں ٹا میرے سے پر ٹائم یہ دوہزار چوبیس کے الیکشن کانٹروورشل دوہزار اٹھارہ کے کانٹروورشل نہیں تھے جب رات کو بند ہو گیا تھا الیکشن کے ٹرانسمیشن صحیح ہے دوہزار آٹھ کانٹروورشل دوہزار دو کانٹروورشل تو یہ طریقہ اکار یہ ہے کہ ہم سارے مل کے بیٹھیں اور یہ بے شک یہ حکومت بنائیں اور مل کے بیٹھیں یہ کمیشن بنائیں تحقیق کریں عدالتوں میں لے کر جائیں خود آکے حکومت میں خود لے کر جائیں مگر آپ یہ کہ ذمہ داری بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ملک کو ڈھبونے کے لیے خط لکھ رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں کہ غریب جو ہے وہ برباد ہو جائے یعنی آپ کوئی ایک ایک پوزیٹیو رویہ لے کر تو آئیں نا آپ حکومت بنا کے تحقیق کر لیں ورنہ عدالتوں میں چلے جائیں ہم بھی تحقیق کریں گے مگر آپ کہیں کہ میں آپ کا صدر جو ہے وہ کہے کہ میں بلاتا ہی نہیں ہوں اجلاس یعنی صدر کا کام کیا ہوتا ہے دو تو اس کے کام ہوتے ہیں اوتھ لینا اس کا کام ہے چلو جی وہ تو اکیسویں دن بیسی ہو جائے گا اجلاس میں آپ کو آرٹیکل نائنٹی ون کہتا ہے اکیسویں دن فورٹی ٹورٹی فرس ڈے آف فالنگ ڈے آلڈ جنرل ایکشن وہ بیسی اسیمیلی کا اجلاس ہیلڈ ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں اس کی صدر قرار ڈسٹرپ کریں آپ مصادق صاحب ٹھیک ہے تھا تو یہ تو لکھا ہوئے لیکن لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ کی جو کارکردگی ہوگی وہ آپ کے سامنے آجے گی بے کل ٹھیک ہے بزدار صاحب کو آپ نے وہ پتہ نہیں کیا کونسا وسیم اکرم پلس کہہ کے چار سال دیئے ٹھیک ہے ان کی کارکردگی سامنے آگئی جیسی بھی تھی اب مریم نواز صاحبہ آئی ہیں ان کی بھی کارکردگی آپ کے سامنے آجے گی بے کل ٹھیک ہے سر پوائنٹ آگیا آپ کو بے کل ٹھیک ہے نیازی صاحب دو سوال ہیں آپ سے سر ایک تو یہ کہ کتنا بڑا چیلنج ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے جبکہ ایک آپ پوزیشن ہے جو آپ کے سامنے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو ہم اپنا اجلاس بھی بلائیں گے اپنا وزیراعلا بھی بنائیں گے ہم اپنا سپیکر بھی چلیں گے وہ فیلڈ میں بھی جائے گا وہ سب کچھ کرے گا کتنا بڑا چیلنج جہاں سے دوسرا یا آپ کو لگتا ہے کہ آج نواز شریف صاحب نے پنجاب دوبارہ واپس لے کر تحریک انصاف یا امران خان کے لیے بہت بڑا چیلنج کر دے گا اگر وہ آپ سرویس دیتی ہیں مریم صاحبہ تو پھر پی ٹی آئی کا جو ویف چلی ہوئی ہے وہ شاید ڈیمیج ہوگی اس سے پولیٹیکلی اور لوگ نون لیگ کی طرف دوبارہ واپس جائیں گے دونوں سوال سر آپ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم بی بی کو بہت بہت مبارک انہوں نے یہ حدہ سنبالا پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کا حداظ حاصل کی ہے میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے جو خواہشات کا سمندر جو ہے وہ پیش کی ہے جو ایسپریشنز دکھائی ہیں جو ان کے اندر ایک ولولہ جو جو ان کی زبان سے سننے کو ملے اگر اس کو ایکسکیوٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اببادصد صاحب ہو میں ہوں مصدق صاحب ہو کوئی ہو تو کون ہے مصدقی صاحب ہیں ان سے کسی کو کوئی تعلق نہیں تھا لیکن لاہور کے اندر کون بندہ ہے جو پی ٹی آئی کا یا مصدقی نون کا یا پیش پارٹی کا یا کسی اور پارٹی کا جو ان کے گن نہیں کہا رہا مصدقی صاحب کو بلکہ میں اسی بہانے وہ یاد آگیا ہے کہ مصدقی صاحب آپ نے کمال کیا ایک سال کمال کے اندر اتنا جو آہ جو مینجریل جاب ہے یہ ایجیکٹیل جاب ہے یہ ڈویلمنٹ کام ہے پورے پنجاب کے اندر آہ ہر فیلڈ کے اندر بہت کمال آہ کر کے دکھایا ہے لیکن تحریک انصاف تو ان کو وزیرالہ پنجاب مان نہیں رہی لیجنی میں سے ایشو کھڑا کر دیا وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا وزیرالہ لے کے آئیں گے اپنا سیشن میں تو میں اچھا اب وہ کہتے ہیں کیا ساتھ ہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ سارے مل کے نا بسر صاحب کو بھی شاید اس کے علم نہیں ہے میرے بہت ہی پیارے جو ڈیرسٹ قزن عمران خان صاحب کو بے وقوف بنا رہے ہیں اچھا آپ بتائیں کہ یہ اس اسیمبلی سے حلف لے لیا جس اسیمبلی کے سارے معاملات پہ کر لیا سپیکر الیکٹ کروا لیا اور اس کے بعد اپنا وزیرالہ کے لیے تک اپلائی کر دیا اور ایک نکتے کے اٹھ کے اور وائکوٹ کر گیا اور اس کے بعد رائی کا پہاڑ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ مجھے یہ آپ کو بحسن کے حیرت ہوگی کہ بسر صاحب جس دھانجی کا رونا رو رہے ہیں اس پہ مسلمین اون اور یہ تحریک صاحب ایک ہی پیچھ میں ہیں کیسے دونوں کا یہ ایک خیال ہے بھر یہ پوچھے بسر صاحب سے بات میں جب ان کی باری آئی تو ان کے یہ دونوں ایک ہی پیچھ میں ہیں کیونکہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے صاحب دھانج لی ہوئی ہے اچھا پھر باقی ایک بات بڑی ضبط دست ہے اور یہ مسلم صاحب کو بھی آپ کو بسر صاحب کو بھی میروں جیتنا تجربہ نہیں ہے آپ تینوں دوستوں کے مقابلے میں ان کو جتنا تجربہ بسر صاحب کو ہے اس اسٹریلشنڈ کا تو یہ کاش بسر صاحب اگر یہ کہتے کہ مریم نواز صاحبہ قرآن اٹھائیں اور مسجد میں جائیں اور عمران خان قرآن اٹھاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ دوزہ اٹھارہ کا الیکشن فری اینڈ فیر تھا اور جو میں نے حقی سکی جیتا ہے اور مریم کو بھی یہ اٹھانے چاہیے بردہ صاحب اس جیل کو قبول کریں آج آپ کی جو دوزہ اٹھارہ کی جو عمران خان کی اس نے تو آپ ساتھ نہیں تھے لیکن دوزہ اٹھارہ کے اندر جو عمران خان کی جو ساکھ جو تھی وہ مٹی میں مل گئی تھی جو اس نے نہ دھاندلی دوزہ اٹھارہ کی عمران خان نے کر رہی ہے نہ دوزہ چوبیس کی نوازی صاحب لے کر رہی ہے لیکن دونوں قرآن اٹھا لیں میرے لیے آس اٹھ گیا اس کے اندر لیکن کرائیس کیا ہے ہم یہ ساری نیائی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں سر کرائی تو نہیں ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان دوزہ اٹھارہ کے بینیفیشری تھے دھاندلی کے تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لی کی قیادت بینیفیشری ہے دھاندلی کی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر بلک میں میں کہہ میں کہتا ہوں گے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اب دیکھیں آپ زیادہ ڈسکریٹ طریقے سے کہنا چاہتے ہیں میں کیونکہ کسی بھی ابھی پارٹی کو اندرمان نہیں کر رہا لیکن میں تو سر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کس کے سامنے نہیں ہے بزہ صاحب کے سامنے جو ہماری اسٹیویشن کے کارکردگی ہے یہ جو یہ ان کا نام عمال ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان سب کے طالعات سر یہ آپ کا پوئیٹ آگیا ایک حال ہے کہ ایک ایک وقفے سے ہیں دیکھو ایک وقف سے ہیں دیکھو کرائیسز کیا ہے اس ملکہ اس ملکہ کرائیسز یہ ہے کہ ہم نے پہلی بات ہو یہ ہے کہ سچ سے ہم نے توبہ کی ہوئی ہے اسے برات لی ہے ٹوٹل ٹوٹل اپنا کو بری زمہ کرا دیا اور ساتھ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں عمران خان صاحب کی کو بے وکوف بنانے میں آپ نے نیچ اسیمبلی کے اندر لیڈر آوپوزیشن نومنیٹ کر دیا اور وہ ہی کیا جو اسٹیویشن کی آنکھوں کی کھنڈا کہ ہے آپ نے پجاب اسیمبلی کے اندر لیڈر آوپوزیشن نومنیٹ کر دیا ابھی یہ پوری طریقے سے مریم نواز صاحبہ کا جیسی ادھر سے وہ ان کو نومنیشن ہوتی ہوئی ہے سچباز شریف صاحب کی ادھر سے فورا عمر حیوب صاحب کی آگئی ادھر سے مریم نواز صاحب کی ادھر سے تینوں پارٹیاں اس وقت ایک ایک ہی ان کو سب کو سکپ دیا ہوئے اپنا اپنا رول اور نہ ادا کریں اگلے تین سال چار سال پانچ سال جب تک کہ مالک کے مکان نہیں چاہے گا ایک منٹ ہے بریک سے پہلے بسرہ صاحب سچ بولیں اور یہ آپ عمران خان کو بیفکو بنا رہے ہیں عوام کو بھی خود کو بنا رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا نیا وزیراعالہ کا آپ مان گئے ہوئے ریزرٹ لیکن آپ بس ڈھٹکی کر رہے ہیں کامران بھائی سب نے بہت اچھی بات کر دی ان نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ساری دھاندلی کروای ہے ان کے بقول جو وہ کہنا چاہتے ہیں میں پھر کہتا ہوں یہی بیانیاں مسلم لیگ نون کا ہے یہی بیانیاں پیپلز پارٹی کا اور ایمکی ایم کا ہے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے جو کچھ کروایا ہے ہم تو ہارے ہوئے تھے ہم گھروں میرے ہمارے کلیگز ہیں ان کے اندر ہم لوگ تو گھروں کو چلی گئے تھے جو کچھ کروایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کروا ہے اب مجھے ایک بات بتائیے اسٹیبلشمنٹ کون ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں دو قفتیں ہیں اس وقت باقی یہ جو جن چلے ہوئے کارتوسوں کی بات کر رہے ہیں سترہ سیٹیں اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے اندر سترہ 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 بید ریکارڈ بات کرتا ہوں اور بتیس سیٹیں ان کے پاس پجاب اسمبلی کی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں میں چیلنج سے بات کرتا ہوں نا میں نے ابھی کہا تھا ملک صاحب سے ملک صاحب میری بات سے اتفاق لے گیا بڑے اس واسطے ہمارے ساڑے اندر پاں بڑا مچنڈ ہے اس واسطے عوام کا مینڈٹ چوری ہوا ہے عوام کے مینڈٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے ملک صاحب سے کہیں نا میں نے بھی یہ کافر کی تھی کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑی چیف چیف جسٹس صاحب ہے نا چھوڑ دیں نا ٹریبینلز کو ٹرک کی بطی پہ پیچے دوزار کیا کریں ملک صاحب یہ کریں کہ تمام پارٹیاں یہ ریکویسٹ کریں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ریزے میں داندلی ہوئی ہے ایک مجھے پٹیشن بتا دیں انہوں نے ابھی تک کسی عذرداری داخل کی دوسری بات دوسری بات فارم فارٹی فائیف ایک بتا دیں ان کو دکھایا ہو آئے مطالبہ کرتے ہیں سب لوگ پوری پارٹیاں کہ چیف جسٹر قاضی فائزہ صاحب فل کوٹ بنائیں اس کو لائف دکھائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر ہم جو بول رہے ہیں تو سامنے آج ایک بات جو بریک میں جاروں میں صدق ملک صاحب جواب دیں گے اس کا کہ کوٹ میں کتنا گٹس ہیں نون لگ چلی جائے اس کے اندر اور ان کے کترے گٹس ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگانا تو بڑا سال ہے ہمارے پر ایویڈنس تو کوئی ہے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دھان لے گی ہمارے پر یہ ایویڈنس ضرور ہے کہ جب پولنگ سٹارٹ ہوئی صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بے تک تو اسٹیبلشمنٹ اتنی نیوٹرل تھی کہ آج شاکت بسرہ صاحب کی پنجاب میں سو سے اوپر سیٹے ہیں فیڈرل میں یہ سنگل لارجسٹ بیجارٹی پارٹی ہے وہ اس طرح سیملی میں نہیں لیکن دوسروں کے مقابلے میں سب زیادہ ایک آنوے مانوے ان کی سیٹے تھی تو اسٹیبلشمنٹ تو فری ہنڈ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو تو اس پہ الزام لگانے کا کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے گا عدر بائش تو یہ الزام ہی ہے صادق ملک صاحب ضرور جواب دیں گے بریک کے بعد کہ جی کیا معاملہ جانا چاہیے سپریم گول کے پالے لیکن مسئلہ آگے کس طرح چلے گا اگر اس طرح رکھنے ڈالتے رہے تو مریم صاحبہ پنجاب میں کس طرح کام کریں گے اگر انہوں نے اپنا وزیراعہ لانچ کر دیا جی طرح یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری اپنی اسیملی ہوگی ہمارا اپنا وزیراعہ ہوگا تو یہ تو معاملہ سٹک ہو جائے گا وزیراعظم بھی ہمارا اپنا ہوگا وزیراعظم بھی آپ کا اپنا ہوگا وزیراعظم بھی ہوگا سپیکر بھی ہوگا پورا سیٹ اپ وہاں پہ بھی ہوگا ایک بریک لیں گے جی سیول وار والی باتیں کریں خدا اللہ خاص طاب پنجاب میں اور سندھ میں جی بڑا اہم مرلے دونوں آج پور ہوئے مراد علی شاہ صاحب سندھ کے وزیراعظم بن گئے اور پنجاب میں ایک بہت بہت ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو خاتون وزیراعظم پہلی دفعہ آئی ہے مریم نواز صاحب دوسرا نواز شریف صاحب نے اپنی پریزنس جیمانسٹریٹ کر دی ہے ادھر تریکین صاحب بھلے کہتی رہے وہ الیکشن جیتی ہے لیکن اس وقت کی جو پوزیشن ہے اس کے اندر گراؤنڈ جو ہے وہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کے پاس ہے اور نواز شریف صاحب کے پاس اس لیے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ انہوں نے کمانڈ سنبھال لی ہوئی ہے تو مصدق ملک صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں مصدق صاحب اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کوئی ان سے بات کرنی پڑے گی پر نہ تو ایک صوبہ ایک اندر دو وزیراعظم نہیں ہو سکتے ہیں کہہ رہا ہم اپنا بھی وزیراعظم پیچ کریں گے سر وزیراعظم بھی ہمارا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ٹو تھرڈ میجارٹی ہے ہمارا وزیراعظم بھی ہمارا ہوگا مصدق صاحب جی اس سے کیا فرق پڑے گا انہوں نے ایم ایف کو بھی خط لکھتی ہے تو کیا فرق پڑا ہے یعنی انہوں نے صرف عوام کو یہ بتایا ہے کہ ہم یہاں پر دیوالیا ملک کو کرنا چاہتے ہیں کچھ فرق پڑ گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے ملک اس سے پہلے جو انہوں نے پہلے وہ جو فون کیے تھے ایک دوسرے کو اور کہا تھا ایم ایف کو کہ اس ملک کو دیوالیا کر دو بینکرپٹ کر دو تو کیا ہو گیا تھا ہو گیا تھا ملک بینکرپٹ نہیں ہوا تھا بھائی اللہ اگر آپ محنت کریں اور اللہ کا فضل ہو اللہ آپ کے ساتھ ہو تو ملک تو بچی جائے گا آپ کے کہنے سے تو ملک برباد نہیں ہوگا آپ ایک نہیں دس کابینہ بنائیں آپ ایک نہیں پچاس سپیکرز بنائیں آپ بے شک سڑک پہ آئیں مگر پر امن احتجاج کریں یہ بھی ہے کہ آپ اسیمبلی میں آئیں اور اسیمبلی میں آ کے یہ تمام طریقہ کار آپ انیس سو نوے سے شروع ہو جائیں آج تک کوئی الیکشن ایسا نہیں گزرا جس پہ کوئی بھی مطمئن ہو اور اگر ایسا ہے تو آپ اسیمبلی میں آ کے اس طریقہ کار کو کیوں ٹھیک نہیں کر لیتے آپ کیوں ای وی ایم آپ سوچیں اگر آج وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوتی تو نام و نشان نہ آپ کو ملتا کسی چیز کا آج تو پھر بھی آپ فارم فورٹی فائیو کی بات کر رہے ہیں فارم فورٹی سیون کی بات کر رہے ہیں ہمارے بھی کچھ دوز احتجاج کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس وجہ سے کہ آپ کا پلان یہ تھا کہ آپ الیکشن چرالیں آپ صرف ریڈیوز کر کے ای وی ایم کے اوپر چلے گئے تو آپ آئیے نہ ایک راستہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی راستہ ہے ہم نے تو آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ اسیمبلی میں آئیں اگر آپ کو ہم پہ شک ہے تو آپ حکومت بنائیں آئیے اسیمبلی میں کمیشن بنائیں پچھلی دفعہ دوہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب نے کہا میں کمیشن بناؤں گا الیکشن میں دہاندلی پہ کیوں نہیں بنائے کیا ہو گیا پھر ایک دم کہاں چلا گیا وہ کمیشن کیوں نہیں بیٹھ کے چیزیں ٹھیک کی اس وجہ سے ایک راستہ اور ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ اگر عوام نے آپ کو ٹرسٹ کیا اپنے ووٹ کے ساتھ اور ہم نے تو آپ کو مبارک بات بھی دیئے جو لوگ جیتے ہیں ہم نے تو آپ کو دعوت بھی دیئے کہ آپ آ کے حکومت بنائیں ٹھیک اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا غلط ہوئے تو حکومت بنائیں اور تحقیق کر لیں اور یہ جتنی باتیں آج آپ کر رہے ہیں یہ سب ایگزیکیوٹ کر دیں مگر آئیے نا آپ تو پورٹ آگیا جی کام بھی تو کریں ایک ایک بھر سے جو ملک کے غریب لوگ ہیں پہلے بھی آپ نے بزدار پلسٹ لگایا پھر آپ اسی راستے پر چلیں ہوئے ارے بھائی آ کے حکومت لیں اور چلائیں اور لوگوں کے دکھ درد کا مدعویٰ کریں رائٹ اس طریقے سے لوگ آپ کو یہ بڑی چیئے پروچ ہے جی اس طریقے سے دیتے ہیں کہ آپ ایک پیرلل کوئی بنا لیں گے یہ بڑی چیئے پروچ ہے اب چلنے دیں گے تو بات ہے نیائی صاحب میں نے آپ سے سوال پہلے پوچھا تھا اس کا بھی جواب تشنگی رہ گئی میں ملا کے دوبارہ پوچھ رہا ہوں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا ہو اپنا وزیراعلا پچھ کرنا ہو اپنا وزیراعظم پچھ کرنا ہو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ فرسٹریشن ہے یا یہ ایک سٹیٹیجی ہے فرسٹریشن اس زمن میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے آنے سے گراؤنڈ تحریکہ صاحب کو لگتا ہے کہ جیت کے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اگر نے دلیور کر دیا کامران صاحب ایک سیکنڈ مسادق صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے مسادق صاحب بتائیں مسادق صاحب بولے بولے جی میں صرف یہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے دس سال مریم نواز صاحبہ سے کے ساتھ کام کیا ہے نہ صرف میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں منتخب ہونے پہ بلکہ میں عوام کو مبارک بات دیتا ہوں مجھے پتا ہے وہ کس ڈیلیجنس کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اب آپ کے سامنے بھی آ جائے گا ٹھیک ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی کہ پتہ نہیں ایک میڈیا سیل ہے اس نے پتہ نہیں کیمرے لگائیں ہوئے یہ کارکردگی اب آپ کے سامنے آ جائے گی جو ہم دس سال سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس وجہ سے ہاتھ کنگن کو کیا آر سی بلکہ پوائنٹ آگے جاتا آپ کو ایک دو تین چار مہینے کے اندر تمام نتائج نظر آنے شروع ہو جائیں گی آپ کے ایک بات مانتا ہوں کمال مہارت ہے ویڈیو آڈیوز کے ذریعے لوگ کو بلیک میل کر کے حکومتیں بنانے کی گرانے کی لوگوں اس میں وہ مہارت ہے ان کو چونکہ وہ آپ کو پتہ ہوگا کلبری فانڈ والا تو آپ کو آپ ان کے ساتھ رہے ہیں بسرا ساتھ اگر میں نے آپ کو اگر میں نے آپ کو آپ کے قائدین کی مہارتیں بتانی شروع کی نا سکرین کو پر تو آپ کو یہ ٹی وی بند کرنا پڑ جائے گا آپ نے بتائی تھی یعنی باتیں وہ کرنی چاہیے جو صدیقے کی ہوں باتیں وہ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیٹی کے سامنے کر سکے یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں کسی کی بیٹی پہ الزام لگا دو کسی کے بیٹے پہ الزام لگا دو نہ ماں کا لحاظ نہ بیٹی کا لحاظ یہ چھوڑ دیں یار مانگر دوسرے لوگ بھی تو ملک صاحب آپ نے ہمیں دہشتگرد کہا غدار کہا خان صاحب کو چور کہا مائیں بہنیں بیٹی ہیں سب کی سانجی ہوتی ہیں ڈاکٹر یاسمین رائشن بھی کسی کی ماں اپنی باری آپ کو مائیں بہنیں بیٹی ہیں سب کی سانجی ہوتی ہیں لیکن ایک پھر میں کہہ دوں لیکن یہ ڈاککہ اس طرح حضم نہیں ہوگا یہ ڈاککہ اس طرح حضم نہیں ہوگا مصدقی صاحب نے کبھی بیلو دا بیلٹ بیلو دا بیلٹ کبھی بات نہیں مران خان صاحب کے بارے میں اور پیسے بھی نہیں کیا کبھی نہیں کی اگر میں نکال دوں انہوں نے کبھی نہیں کی میرے پاس یہ ہر بندے کو آتے ہیں میں نے کیا غلط بات کی میں نے یہ کہا ہے آڈیو ویڈیوز نہیں ہے مریم بی بی کے پاس مریم بی بی کی پریس کانفرنس ہے آڈیو ویڈیوز مریم بی بی کی پریس کانفرنس ہے آڈیو ویڈیوز اس چیز کی کہ آپ اس کو پریشرائز کر کے سزا دلوا رہے ہیں ہاں میں یہ کہا چاہتا تھا آڈیو ویڈیوز سے مراد اور آڈیو ویڈیو نہیں ہے وہ ایک جج کی ویڈیو کا معاملہ تھا اور وہ پیش بھی کی گئی کوٹ کے اندر پیش کی گئی اس جج کو فارغ بھی کیا گیا وہ مریم صاحب بھالا اس کنٹیکس میں کہا تھا اس کسی اور کنٹیکس میں نہیں کہا یہ میں اس حد تک کہ میں صدق ملک صاحب سے اگری کرتا ہوں لیکن ہم آگے چلتے ہیں میرا سوال ہم اگر آڈیو ویڈیو سے مراد لوگ چھوڑ لے لیتے ہیں ہم آڈیو ویڈیو اس جج کی تھی اس میں بلیک میلوں کو نہیں کیا گیا وہ خود آگے بیان دے رہا ہے تو کیا کیا جائے لیکن برہر وہ تو جج سے پوچھے نا اچھا اب یاد کریں ان کے جوڑیدار جج جو ہے وہ جو کون ہے آج کل جج بشیر جی جی یاد ہے آپ کو عمران خان کو اس کیس میں انہوں نے سزا سنائی ہے عددت والے میں وہی جج ہے جیسے نواز شریف کو سزا سنائی تو عمران خان نے کہا تھا اس سے بہترین ججی کوئی گئی اس طرح ان جج کے کنڈکٹ چھوڑے نہیں آپ نے سارا کچھ کر لیا نا سزائیں بھی دے دی عددت تک بھی چلے گئے لوگ کی ذاتی جج بشیر نے دی ہے اچھا نہیں میں اور بات what is the result اس کا کہہ نکلے پوری قوم نے آج عمران خان میں پھر کہہ رہا ہوں آج عمران اس کیوں نہیں بنانے پارے بتائیں کیوں نہیں بنانے پارے اس کیوں نہیں بنانے پارے ہمارے منڈٹ پر ڈاکا پوائٹ آگے نیائی صاحب کا پوائٹ نیائی صاحب پلیز سوری آپ بات چلیں گی اب آپ سوال ہوئی تھا جواب سر دیکھیں یہ کرائی سے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بصر صاحب ہی خاصے پڑھ لے کے آدمی ہے ما شاء اللہ اور صدق صاحب صاحب تو ہمیشہ صحیح سب کہہ رہے ہیں کہ جب ہی بولتے ہیں ہم سب سیکھتے ہیں بات کو ہم یہاں پہ اگر انٹلیکشلی اگر ریفیوٹ کریں یا ہینڈل کریں یا اپنا کیس پوٹ اپ کریں تو آپ کے پروگرام خاصہ بھی یہ ہے اور چوچار چاند بھی لگ جاتے ہیں اب میں مثلا یہ آر ڈیو ہے مریم نویہ صاحب نے ڈیر لائٹ میں پریس کانفرنس کی تھی ناصر بٹ صاحب اس میں لیگ کے ایک بھرکر ہیں انہوں نے جائش صاحب سے پوچھا کہ آپ نے صدا کیسی دی ہے وہیں کہا جی مجھے کوئی دکھائی گیا ہے ویڈیو جو کہ دو آدار پانچ میں جب بینظیر صاحب آیا نواز شیف صاحب پاکستان میں نہیں تھے وہ بعد میں جب وہ لیگ بھی ہوئی تو جنہوں نے کی انہوں نے کی ہوگی جنہوں دو آدار پانچ میں بنائی ہوگی اور اس کے بارے میں بھی بزر صاحب وغیرہ میں بھی کلیر کر چکا ہوں یہ بات اب میرا سوال لیائی صاحب ناصر بٹ ناصر دوسری دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کرائیس نے اس وقت ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب جی اگر جو یہ متھ جو ہے نا جو یہ ساری شیبر ریٹلنگ کرتے رہتے ہیں ہوا میں تفائی تلواری چلاتے رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب یہ کون سا گورہ یا حربہ یہ استعمال نہیں کیا کیا شباز شریف کی مدت وزارت جو عظمہ ہے اس میں ایک دن کی کمی کرا سکے بلکہ عمران خان صاحب کی محنت ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جولائے میں ڈیزول ہو جاتی وہ آگست سے چلی گئی اور اگست کو جا کے یا گرہ آگست کو جا کے ڈیزول ہوئی تو یہ صرف عمران خان صاحب کی محنت ہے کہ انہوں نے پندرہ اپریل دوہ دا بائیس کو پشاور میں ایک جلسہ کیا اور بیس اپریل کو بیس میں کوئی ملتان میں جب آخری جلسہ کیا ایک مہینے کے اندر اندر پورے پاکستان کی چکل لگائے اور تیس لاکھ بندہ لے کے پچیس مئی کو آنا توانا ہے اسلام آباد میں میں تب بھی کہتا تھا اپنے پروگرام میں کہ تھی آپ تیس لاکھ شروع تیس دار بھی لے جاؤ تو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کو یہ ہلا نہیں سکے گا جتنی شیڈو کیابنٹس لے آئیے ہیں ایک موقع نہیں ہے بلکو ٹھیک صاحب آپ سے آپ سے کہہ رہے ہیں کوئی کیا مانی ٹوٹی اور یہ گورنمنٹ پانچ سال چلے گی اور انہوں نے بلکو مفاہم دی میں ایک بریک میں جا رہا ہوں لیکن مصدق ملک صاحب کے متعلق ایک بات میں کہہ کے جاؤں گا کیونکہ مصدق ملک صاحب پچھلے تین چار سال سے ریگلرلی میرے پروگرام میں آ رہے اور میں بسر صاحب آپ کو بھی اس پہ چیلنج کرتا ہوں کہ باقیوں کی محظیم دارین لے رہا لیکن مصدق ملک صاحب جی طرح ڈیسنٹ گیسٹ اور کبھی انہوں نے بلو دا بیلٹ بات دی کہ نہ آپ کی قیادت کے متعلق نہ کسی اور کی قیادت کے متعلق یا میری بات مان جائے آپ کو باقیوں کی مل جائیں گی لائے ان کی نہیں ملے گی میں خود بھی مصدق ملک صاحب میں ان سے سیکھتا ہوں بڑے ہیں بڑے بڑے متعانت کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں لیکن میں نے تو ریفیکٹ کی بات کی ہے وہ آپ نے کسی اور برحال مصدق صاحب کچھ کہنا ہے آپ نے سر میں بریک لے لو میں تو خود بسرا صاحب جو ہیں میں خود ان سے بہت سیکھتا ہوں اور آج جیسے ہی ذرا تلخی تیزی آگئی ورنہ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے مصدق صاحب وہ کانٹیکس بتا دیا لوگوں کو نیائی صاحب نے بتا دیا اور یہ ویڈیو کانٹیکس کیا ہے اور ان کا انداز بیائیس تھا یہ بھی کہنا یہی چاہ رہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں اور جو آپ سمجھیں لیکن ایک بریک لوں گا جی میں پنجاب میں جی ایک تاریخ مرتب تو ہوئی ہے لیکن وہ تاریخ عوام کے لیے کیا پیغاملے کہتی پاکستان تحریک انصاف کس طرح نبردازمہ ہوتی ہے کوپریٹ کرتی ہے رکھلیں ڈالتی ہے ان کے اوپر بھی ذمہ داری پاکستان آگلی جانے کی تحریک انصاف پر اتری انجتری پی ایم ایل این پر ہم آپ کو ریپورٹ کرتے رہیں گے کل تک دیجئے اجازت موسیقی